اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے سالیڈ پرنسپلز ان اوبجیکٹ اوریانٹیڈ پروگرامنگ کے اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ ٹو میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو اس سیریز میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ سالیڈ پرنسپلز کیا ہوتے ہیں اور پی ایچ پی میں اس کیوں کس طریقے سے ہم ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اور ہم نے لاسٹ پارٹ وان میں اس کا انٹرڈکشن دیکھا جس میں ہم نے پانچوں پرنسپلز کو ڈسکس کیا without any practical example but with some theoretical examples تو آج کی اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم first rule جو ہے وہ s rule جو single responsibility principle ہے اس پہ بات کریں گے اور میں آپ کو اس کی practical example دوں گا with php تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو ٹوٹوریل آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس کو انٹرڈکش ضرور دیکھیں گے تو بغیر کوئی دیر یہ بغیر ٹائم کا ویسٹ کیے چلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل کو اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ ایک کلاس should have one and only one reason to change meaning that a class should have only one job اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جب آپ کلاس create کریں تو اس کی ایک ہی reason ہونی چاہیے اس کا ایک ہی purpose ہونا چاہیے اس کی ایک ہی مطلب آپ سمجھ لیں کہ job responsibility اس کی ایک ہی ہونی چاہیے اگر آپ نے اس کو change کرنا ہے تو اس کا change بھی وہ ہی ایک ہی change ہونا چاہیے جو کہ صرف اور صرف اس کلاس کو ہی represent کرتا ہو اور اسی کلاس کے لیے وہ مخصوص ہو change کوئی ایسا change جس کی وجہ جو کہ اس کلاس سے related نہیں ہے آپ اس کلاس میں اس کو use نہیں کر سکتے تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم ایک general example لیتے ہیں جو کہ without following this single responsibility principle تو suppose کیجئے مجھے ایک client نے contact کیا اس نے کہا کہ مجھے ایک web app بنوانی ہے یا ایک application بنوانی ہے جس میں میں shapes کے areas کو calculate کر سکوں ان کے corresponding values input دوں اور وہ ہمیں output میں اس کا area calculate کر کے بتاتے ہیں تو میں نے کیا کیا میں نے کہا جی ٹھیکا ہو جائے گا کام میں نے simply وہ task لیا یہاں پر object oriented programming کو use کرتے ہوئے ایک class create کی یہاں پر صوری میں جو php tag لگانے ہوں گے تو میں نے فوراں ایک class create کی جس کا نام میں نے رکھ دیا shapes اور اس کے اندر میں نے دو private variable لے لیے ایک کا نام رکھ دیا میں نے radius دوسرا میں نے private variable لے لیا اس کا نام رکھ دیا میں نے length اب اس client نے صرف square اور circle کا area معلوم کرنا ہے اس نے وہ project بنوانا ہے تو پھر میں نے ایک public function create کیا get radius جس میں ہم radius کی value دیں گے پھر اس کے بعد میں نے کہا کیا کیا میں نے کہا کہ this radius جو کے پاس ہوگا اس get radius method کو اس کو equal کر دیا جو کہ ہمارے پاس private پھر اس کے بعد میں نے دوسرا ایک public function بنایا get length اور اس میں میں نے length variable پاس کر دیا اور this length کو میں نے یہ value جو بھی ہم pass کریں گے وہ میں نے اس کو assign کر دی اب جو client کی requirement تھی وہ یہ تھی کہ اس نے area calculate کرنا ہے radius کا اور square کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک function ہے public function area تو یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں echo area of circle area of circle اور area of circle کا formula کیا ہے یہاں پر اگر ہم google پر آتے ہیں اور یہاں پر area of circle کا ہمارے پاس formula pi r square ٹھیک ہو گیا so it means ہمیں یہاں پر لکھنا ہے dot pi method multiply by this dot radius no sorry ٹھیک ہے یہ اور اس کی power لینی ہے ہم نے power 2 ہے so pow,2 so یہ ہے ہمارے پاس اس کا formula to calculate the area of circle پھر میں نے یہاں پر ایک echo کر کے br tag لگا دیا پھر میں نے لکھا echo area of square اور اس کے لئے میں نے لکھا power this length comma 2 کیونکہ جو area of circle کا formula ہے area of square کا formula ہے a square مطلب جو بھی آپ نے یہاں پر length value دیں گے a کی value جو بھی آپ دیں گے اس کو square لے لے گا تو اس کو power لے لے گا 2 کی تو آپ کو area مل جائے گا تو یہ میں نے ایک سمپل سی logic لگا کے ایک class create کی اب user کو میں نے یہ shapes والی class دے دی اور user نے کیا کیا اس نے لکھا ایک variable نیچے ہم نے لکھا ہے بلکہ میں complete shapes ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد میں نے لکھا shape set radius sorry get radius sorry get radius اور یہاں پر میں نے 25 pass کر دیا پھر میں نے لکھا shape get length اور اس میں میں 30 pass کر دیا پھر میں نے یہاں پر لکھا shape area کیا اب اس سے کیا ہوگا کہ پہلے وہ get radius میں 25 لے گا اور اس کا ہمیں area calculate کر کے eco area of server کر کے area of circle کر کے یہاں پر ہمیں اس کی value دے دے گا تو اس کو run کرتے ہیں ہم اگر یہ میں نے اس کے open کیا ہوئے یہاں پر تو میں اس کو open کرتا ہوں یہاں پر reload کرتا ہوں تو وہ یہاں پر کہہ رہا کہ shape 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 oh sorry shape shapes اب اس کو اس طریقے سے بھی initialize کر سکتے ہیں so اب اس نے کہا کہ undefined variable radius میں نے i think radius کے spelling کہیں پر غلط لکھ دیا ہے radius یہ spelling غلط ہے تو میں نے اس کو run کیا تو اس نے مجھے area of circle اور area of square دے دیا that's great ہم نے successfully اپنا پہلا project complete کر لیا اور client کو یہ ہم نے deliver کر دیا اب ہم اس class پر جو پہلا rule ہے principle ہے وہ apply کرتے ہیں کیا یہ class single responsibility principle کو follow کرتی ہے تو اگر آپ غور کریں تو یہ class ہم سے دو inputs لے رہی ہے different radius لے رہی ہے اور length لے رہی ہے اور اس کے بعد اس کو area کی صورت میں ہمیں calculate کر کے دے رہی ہے اب suppose کیجئے کہ ہمارے پاس ایک client دوسرا آتا ہے کہتا ہے مجھے بھی ایک calculator چاہیے shapes calculator لیکن مجھے صرف و صرف square کے لیے چاہیے مجھے radius کے لیے نہیں ضرورت تو اگر آپ as it is یہ class اس کو دے دیتے ہیں تو it means یہ class ہماری اس کے لیے دو کام کرے گی length کے لیے area کے لیے بھی sorry square کے لیے بھی area calculate کرے گی اور radius کے لیے بھی so this means کہ یہ جو ہم نے class create کیا ہے it is performing two responsibilities مطلب یہ one responsibility کو follow نہیں کرتی تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو shapes کی class ہے it does not follow single responsibility principle اب single responsibility principle کیسے کام کرتا ہے اس کی صورت کیا ہے تو میں اس کے لیے آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا simply ہمیں یہ جو circle اور square ہے ان کی الگ الگ classes create کرنی ہوگی no doubt code تھوڑا زیادہ آپ کو لکھنا پڑے گا but it will follow single responsibility principle تو میں نے کہا جی class circle بنا دو private اس میں variable لے لو length sorry radius public function get radius اور radius اور اس کے بعد میں نے یہاں پر اس کو this radius radius is equal to radius پھر میں نے اسے کہا public function area اور یہاں پر میں نے کہا دیکھو اور میں اس کو copy کر لیتا ہوں area of circle کو یہاں سے اور یہ ہم نے a class بنا لی میں اس کو copy کر کے درے paste کر دیتا ہوں اور اس کو square کہا دیتا ہوں اور اس میں ہمیں length چاہیئے تو جہاں جہاں پہ ہم نے radius ریڈیس لکھا ہے وہاں وہاں پہ ہم length لکھ دیتے ہیں سو get length کو میں اس طریقے سے کر لیتا ہوں اور اس کے لئے ہمیں پائی سکوئر پائی نہیں چاہیئے ہوتی صرف ہمیں length کو multiply کرنا ہوتا ہے power 2 سے سو area of square یہ ہم نے لکھ دیا اب یہ دیکھیں اب یہ جو دو class ہیں یہ ہماری دو separate individual responsibility classes ہیں یعنی ان کے پاس single responsibility یہ class radius لیتی ہے اور ہمیں area of circle calculate کر دیتی ہے یہ square parameters لیتی ہے تو ہمیں اس کا square calculate کر دیتی ہے اب ہم یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ new shapes کی بجائے ہم یہاں پر new circle کریں گے اور ادھر circle کا ویریبل لیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس آئے گا square کا ویریبل اور پھر new square اور اب ہم یہاں پر circle get radius square get length اب circle area اور یہاں پر میں ایک کو بی آر کر لیتا ہوں تاکہ وہ next line پر آئے اور square area دیکھیں ہم نے اب single responsibility feature کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایک الگ الگ دو classes create کر دی اس ایک shapes کی class سے اب میں اگر اس project کو run کرتا ہوں تو دیکھیں we got the same output اور ہم نے اب single responsibility feature کو بھی فالو کر دیا اب جو دوسرا client آیا اس کو صرف یہ چاہئے کہ اسے square کو calculate کر دیا تو ہم اس کو یہ class دے سکتے ہیں without writing a single line of code سو دیکھئے اب جو single responsibility feature ہے اس نے ہماری reusability کو بھی extend کر دیا ہمیں یہ بھی problem ہماری solve کر دی کہ ہمیں دوبارہ سے یہ والا code نہیں لکھنا پڑا ہمیں یہ shape والی class دوبارہ لکھنی پڑے گی اس میں سے پھر یہ square والے کو class کو remove کرنا پڑے گا sorry circle والے کو remove کرنا پڑے گا get radius والے کو یا اگر ہم اس کو اسی طریقے سے بھی دے دیتے ہیں تو یہ ایک اور principle ہے جس کو یہ مطلب follow نہیں کرتا وہ آگے آنے والے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سے principle کو follow نہیں کرتا تو here anyway یہ ہے ہمارے پاس single responsibility principle جس کے تحت ہم ہر class کو separately create کرتے ہیں تو ایون اگر ہم اس کو فردر اس کو اگر ہم single responsibility class کو further extend کریں مطلب اس کو فردر ہم classify کریں in single responsibility feature تو ہم اس area کو یہاں سے cut کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پر ہم ایک نئی class create کر سکتے ہیں class area calculator اور اس کے اندر ہم یہاں پر اب public function underscore construct اور یہاں پر ہم اس کو circle اور square pass کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پھر ہم اس پہ بھی calculation perform کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم اس کو circle pass کریں گے تو اس کا circle جیسے بلکہ میں یہاں پر اس کو اس طریقے سے نہیں کرتا separate variables سے نہیں کرتا بلکہ میں اس کو کرتا ہوں area conversion میں میں یہاں پر three dots لگاتا ہوں اور shapes لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر ایک variable لے لیتا ہوں private shapes پھر میں یہاں پر لکھتا ہوں this shapes is equal to shapes تو یہ ہمارے پاس اب shapes آگئی تو shapes کی مطلب سے اب ہم نے ہمارے پاس جب ہم نے یہ get radius set کیا تو اب ہمیں اس area کی ضرورت نہیں رہی میں اس کو comment کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی ہمیں اب یہاں سے تو میں نے remove ہی کر دیا تو یہ دیکھیں اب ہمارے پاس صرف class circle جو ہے وہ radius لے رہی ہے class square صرف length area اور یہ جو area calculator class آئی ہے ہمیں calculate کر کے دے رہی ہے area کو کس طریقے سے یہاں پر public function area اب آپ سوچ رہیں گے کس طریقے سے ہم نے اس کو calculate کرنا ہے تو ہم یہاں پر use کریں گے for each shapes as shape اور ہم نے اب اس کو shape کے جو length ہے یہ جو ہمارے پاس length send ہوئی ہے اب اس کو اب یہاں پر میں ایک اور کام کروں گا یہ مجھے اس کو actually get length کی بجائے کیونکہ get تو مطلب ہوتا ہے get set length کریں گے set length کریں گے اور پھر ہم اس کا یہاں پر area جو ہے وہ اس کو جو بھی اس نے return کرنا ہمیں یہاں پر ہم public function get radius کر سکتے ہیں اور اس میں simply ہم return کریں گے this calculate کر کے return this اور یہاں پر بلکہ پورا فرمولا یہ circle ہے نا return pi multiply by power this radius فارما 2 کی پاور مطلب پاور ٹول ہے اور یہ اس کو return کر دیں پھر اسی طریقے سے set length کریں گے get set length کریں گے اور get area کریں گے get radius یا get area بھی کر سکتے ہیں سو set کے بجائے get ہمیں area کریں گے اس کو بھی اور اس کو بھی get area کر دیتے ہیں اب یہ جو get area یہ get area اور یہ جو area get area یہ سکوئر کا area تو یہاں پر ہم simply لکھ دیں گے return power this length 2 اب یہاں پر ہم نے کیا کیا for each shapes as shapes if یہاں پر اب ہمیں لگانا پڑا if shape instance of slash ہم نے اس کو بتایا square اگر تو جو shape current shape instance of square then echo کرو area of square comma dot shape get area else echo area of area یہ تو square ہو گیا اور circle shape get area now اس طریقے سے ہم نے اس کو create کر لیا اب یہاں پر ہم نے circle create کیا square ان کو set کیا اور یہاں پر اب ہم یہاں پر لکھیں گے area is equal to new area calculator اور اس کو pass کر دیں گے circle comma square اور پھر ہم لکھیں گے area 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 یا اس کو ہم بجائے اس کے output کہہ لیتے ہیں so area output ہوگیا تو یہ میں نے ایک اور تھوڑی سی logic لگا لی so اب میں اس کو reload کرتا ہوں get radius i think میں نے یہاں پر set radius ہوگا set radius اور یہ ہوگا set length اس کو reload کرتے ہیں so undefined variable shapes so my mistake this shapes کرنا تھا so if shape is instance of اور یہ دیکھیں ہماری جو output ہے وہ اب same output آگیا تو اس کو ہم یہاں پر fall loop کے بعد یہاں پر echo BR کر لیتے ہیں so یہ دیکھیں اب ہمارے پاس same وہی output آگیا اب ہم نے further classification کر لیا اب دیکھیں ہر ایک class کی single responsibility ہے یہ صرف area جو circle کی class ہے ہمیں صرف وصرف calculate کر کے دیتی ہے کہ area کیا ہے اس circle کا اور یہ جو square کی class ہے یہ صرف وصرف ہمیں square سے related area calculate کر کے دیتی ہے اور یہ جو area calculator class ہے یہ basically میں ان دونوں classes کو accept کرتی ہے as a parameter comma separated and then convert into array with three dot notations اور پھر ہم اس پہ جو بھی output دینا چاہے وہ output دے سکتے ہیں اب ڈائریکٹ بھی اگر یہاں پر اس کو اور simplify کرتے ہیں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں area of and this one is circle اس طریقے سے اور یہاں پر میں لکھتا ہوں area of square یہ لکھ دیا اور اس کے بعد میں جے اب loop کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں دونوں میں get area کا function موجود ہے تو مجھے sorry condition کی ضرورت نہیں ہے loop کی تو ضرورت پڑے گی اب میں یہاں پر simply لکھ سکتا ہوں echo shape get area echo br یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اور جدہ simplify کر دیا اب ہمیں even یہ والا جو area یہ یہاں پر اب ہم نے لکھنا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ circle والا صرف area of circle return کرے گا اور یہ square کو صرف return کرے گا تو اب میں اس کو reload کرتا ہوں تو دیکھیں ہماری output still same ہے اور ہم اب یہ جو ہماری classification ہے یہ single responsibility features کو follow کرتی ہے ہر class کی ایک ہی single responsibility ہے کہ یہ class ہم area calculator اس وقت جوز کر سکتا ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز اب دیکھیں گے کہ میں اگر suppose کیا اس کی simplification دیکھیں extension دیکھیں اب مجھے client نے کہا کہ بھئی مجھے صرف calculate کرنا ہے مجھے ایک project بنا کے دو جس میں میں نے صرف square کا area calculate کرنا ہے تو مجھے simply یہ line یہاں سے ہتم کرنی ہے اور اب مجھے اس کو sorry square کی اس کو چاہئے تو مجھے circle کو کمنٹ کرنا پڑے گا اور جو ہم initialize کریں گے اس میں صرف ہم square یہاں پر end پر یہاں پر area calculator کو square pass کر دیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی error آئے گا بالکل بھی نہیں error آئے گا بلکہ اب یہ ہماری دوسری assignment پوری ہو جائے گی کہ اب یہ صرف ہمیں area of square calculate کر دے گا without showing any error اور without depending on these classes مجھے کسی اور class میں change ہی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی simply میں نے جب اس client کو دیا تو اس میں میں نے code یہی سارا copy کیا simply میں نے اس میں جو set radius ہے اس کو ختم کر دیا اور even ہمیں initialize کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے class کو اس کو تو میں نے اس کو جو classes provide کی وہ یہ والی دو classes تھی تو یہ ہماری extensibility ہے کہ ہمیں یہ code دوبارہ سے لکھنا نہیں پڑا بلکہ ہمیں صرف اسے کچھ code جو کہ circle سے related ہے اس کو comment کیا اور ہم نے same output لکھ لی دیکھیں دو لائنیں ہم نے صرف comment out کی اور ہماری جو output ہے وہ اب square سے related ہے اگر کل کو client کہتا ہے ابھی مجھے square سے related نہیں چاہیے بلکہ circle سے تو سمپلی آپ circle square کو comment out کر دیں اس طریقے سے اور یہاں پر pass کر دیں یا circle circle pass کر دیں اب آپ اس کو reload کریں then you get area of circle so this is first topic of solid principle rules یا solid principles جو کہ ہے single responsibility principle hopefully آپ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جو میں نے example دیا اگر still آپ کو کوئی confusion ہو تو آپ اسی ویڈیو کے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے social media network کو join کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تا ہمارا آج کا ویڈیو ٹوٹوریل جس میں ہم نے single responsibility principle کو سمجھا اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم single responsibility فیچر کو یا single responsibility principle کو استعمال کرتے ہوئے اپنے code کو reusable اور extendable بنا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ آل ایڈیز کو لائک کر چکے ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے اور بیل آئیکن کو پریس کر چکے ہوں گے تو اسی بات کے ساتھ مجھے جلو دیجئے ملتے ہیں next php یا next Solid Principle کے video tutorial میں تل دن thank you very much for watching this video tutorial take care good bye and Allah Hafiz